اور یہاں پر اہم خبر آپ کو دیں گے سینیٹر آزم خان سواتی دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے آزم سواتی کو متنازع ٹویٹس کے کیس میں آج صبح گرفتار کیا گیا ایف آئی اے نے آزم سواتی کے آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی تھی ان کا دو روزہ جسمانی ریمانٹ منظور کر لیا گیا ہے پاکستان تیریک انصاف کے سینیٹر آزم خان سواتی دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گئے اسی پر مزید ڈیٹیلز بتائیں گے عدالتی کاروائی سے نمائندہ پی ایرن آدل سعید آباسی جی آدل جی بالکل اسلامباد کی مقامی عدالت نے سینیٹر آزم خان سواتی کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے اہم قبر آئی ہے مقامی عدالت کی جانب سے کچھ دیر قبل یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے آزم خان سواتی کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ ایف آئی اے کی جانب سے آزم سواتی کے آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی گئی تھی اور اس پر فیصلہ جو ہے ہم سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ جو ہے محفوظ کیا گیا تھا اسلامباد کی مقامی عدالت کی جانب سے اسلامباد کی مقامی عدالت میں جو ہے آزم خان سواتی کو پیش کیا گیا تھا جیوڈیشل میجیسٹریٹ کے سامنے ڈیوٹی جج وقاس رمض راجہ کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا تھا اور فیصلہ جو ہے دلائل مکمل ہونے کے بعد محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد جو ہے وہ مسترد کرتے ہوئے دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے مقامی عدالت کی جانب سے آزم خان سواتی کو جیوڈیشل میسٹریٹر آزم خان سواتی کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے اہم خبر آئی ہے مقامی عدالت کی جانب سے کچھ دیر قبل یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے آزم خان سواتی کو دو روزہ جثمانی ریمانٹ پر FOA کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ FOA کی جانب سے آزم سواتی کے آٹھ روزہ جثمانی ریمانٹ کی استدعا کی گئی تھی اور اس پر فیصلہ جو ہے ہم سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ جو ہے محفوظ کیا گیا تھا اسلامباد کی مقامی عدالت کی جانب سے معزی اسلامباد کی مقامی عدالت میں جو ہے آزم سواتی کو پیس کیا گیا تھا judicial magistrate کے سامنے duty judge وقاس رمض راجہ کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا تھا اور فیصلہ جو ہے دلائل مکمل ہونے کے بعد محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے آٹھ روزہ جسوانی ریمانٹ کی استعداد جو ہے وہ مسترد کرتے ہوئے دو روزہ جسوانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے مقامی عدالت کی جانب سے آزم خان سواتی کو جی بالکل اسلامباد کی مقامی عدالت نے سنیٹر آزم خان سواتی کو دو روزہ جسوانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے اہم قبر آئی ہے مقامی عدالت کی جانب سے کچھ دیر قبل یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے آزم خان سواتی کو دو روزہ جسوانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ ایف آئی اے کی جانب سے آزن سواتی کے آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی گئی تھی اور اس پر فیصلہ جو ہے ہم سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ جو ہے محفوظ کیا گیا تھا اسلامباد کی مقامی عدالت کی جانب سے مجھے اسلامباد کی مقامی عدالت میں جو ہے آزن سواتی کو پیش کیا گیا تھا یودیشل میجیسٹریٹ کے سامنے ڈیوٹی جج وقاس رمض راجہ کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا تھا اور فیصلہ جو ہے دلائل مکمل ہونے کے بعد محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد جو ہے وہ مسترد کرتے ہوئے دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے مقامی عدالت کی جانب سے آزم خان سواتی کو جی بالکل اسلامباد کی مقامی عدالت نے سنیتر آزم خان سواتی کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے اہم قبر آئی ہے مقامی عدالت کی جانب سے کچھ دیر قبل یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے آزم خان سواتی کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ ایف آئی اے کی جانب سے آزم خان سواتی کے آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی گئی تھی اور اس پر فیصلہ جو ہے ہم سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ جو ہے محفوظ کیا گیا تھا اسلامباد کی مقامی عدالت کی جانب سے مجیسلامباد کی مقامی عدالت میں جو ہے آزم خان سواتی کو پیش کیا گیا تھا یودیشل میجیسٹریٹ کے سامنے ڈیوٹی جج وقاس رمض راجہ کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا تھا اور فیصلہ جو ہے دلائل مکمل ہونے کے بعد محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد جو ہے وہ مسترد کرتے ہوئے دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے مقامی عدالت کی جانب سے آزم خان سواتی کو جی بالکل اسلامباد کی مقامی عدالت نے سنیتر آزم خان سواتی کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے اہم قبر آئی ہے مقامی عدالت کی جانب سے کچھ دیر قبل یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے آزم خان سواتی کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ ایف آئی اے کی جانب سے آزم خان سواتی کے آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی گئی تھی اور اس پر فیصلہ جو ہے ہم سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ جو ہے محفوظ کیا گیا تھا اسلامباد کی مقامی عدالت کی جانب سے مجیسلامباد کی مقامی عدالت میں جو ہے آزم خان سواتی کو پیش کیا گیا تھا یودیشل میجیسٹریٹ کے سامنے ڈیوٹی جج وقاس رمض راجہ کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا تھا اور فیصلہ جو ہے دلائل مکمل ہونے کے بعد محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد جو ہے وہ مسترد کرتے ہوئے دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے مقامی عدالت کی جانب سے آزم خان سواتی کو چھیک ہے دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا بہت شکری عادل آپ نے اپ ڈیٹ کیا